رمضان میں یہ کام ضرور کریں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے اس مہینے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور عبادت میں نیک کاموں میں اور زیادہ تیز ہو جاتے تھے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دس ایسے کام جو ضرور کرنا چاہیے اور ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نیکی کے نیت سے اس ویڈیو کو تمام مسلمان تک ضرور شیئر کر دیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں ویڈیو نمبر ایک سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنا سچے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرنا اور خوب توبہ و استغفار کا احتمام کرنا پہلا تو استغفار پڑھنا اور دوسرا ہے کہ اپنی دعاوں میں اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی چاہنا یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کیا معلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو کی نہ ہو نمبر دو روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کا احتمام کرنا جی ہاں دوستوں رمضان کی سب سے اہم عبادت ہے روزہ رکھنا جس کے روحانی فائدے تو ہیں ہی جسمانی فائدے بھی ہیں اور اس کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور تراویح رات میں قیام کرنا ہے اور دن بھر کے بعد اللہ کے سامنے کچھ رکھاتیں ایکسٹرا آدھا کرنی ہیں جو اس مہینے کی بہت اہم عبادت ہے نمبر تین گناہ سے بچنا روزے میں آنکھ کان ناک زبان دل دماغ اور جسمانی حصوں کو ہر گناہ سے بچانے کی پوری کوشش کرنا اگر آپ نے عبادت تو کی لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہے ہو تو یہ وہی بات ہو گئی کی کٹورے کے بجائے چھلنی میں پانی لینا جس میں پانی تو آئے گا لیکن نکل جائے گا ویسے ہی ایک طرف نیک عمل تو کرتے رہے لیکن دوسری طرف گناہوں سے نیک عمل کو برباد کرتے رہے نمبر چار با جماعت نماز کا احتمام کرنا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم تو پورے سال ہے اور حدیث میں اس کی تاقید آئی ہے اور خاص کر رمضان میں تو اس کا ثواب کئی گناہ بڑھ کر ملتا ہے اس لیے کاموں میں مشغول ہو کر اس سے محروم نہ رہیں نمبر پانچ نفل نمازیں پڑھنا فرض نماز کے علاوہ بہت ساری نفل نمازیں ہیں جس کی ادائیگی سے ہم اپنے رب سے اور بھی زیادہ قریب ہو سکتے ہیں اور رمضان میں تو عبادتوں کے لیے بہانہ ڈھونڈنا چاہیے اور کسی بھی طرح کی کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے نمبر چھے نیک اور سچی زندگی گزارنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالع کرنا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نیک اور سچی زندگی گزارنے کے لیے کیا سبق دیا ہے اس کو پڑھیں اور حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کو روزانہ کا معمول بنائیں نمبر سات قرآن کریم کی جتنی تلاوت ہو سکے کرنا ایک تو خود قرآن کی تلاوت کے ہی بہت سارے فائدے ہیں دوسرے رمجان کا قرآن سے ایسا رشتہ ہے کہ اللہ نے رمجان میں ہی قرآن اتارا اور جتنے بھی بزرگان دین اب تک رہے وہ رمجان میں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھتے تھے اور زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے کم سے کم ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنا اور اگر ہو سکے تو تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا نمبر آٹھ چلتے پھرتے قلمہ اور دروت شریف پڑھنا چلتے پھرتے پڑھ کر دروت شریف پڑھنا اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان بخشتا ہے اور رمضان ہو یا گیر رمضان اللہ کے ذکر کو اپنے دل سے لگائے رکھیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف زندگی بلکہ آخرت میں بھی سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ نمبر نو جنت الفردوس مانگنا اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا ان تمام نیک آمال کے ساتھ ساتھ جب دعا کرنا تو جنت کی طلب کرنا جو نیک لوگوں کی جگہ ہے اور جہنم سے پناہ مانگنا جو برے لوگوں کی جگہ ہے اور اگر پورے سچے دل سے آپ نے اللہ سے کچھ مانگا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ ملے ہاں اگر کوئی خلاف کام نہ کیا ہو نمبر دس صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور گریبوں کو افتاری و سہری میں شامل کرنا ایک بہت ہی نیک کام ہے اور صدقہ کرنا تو ویسے ہی مال بڑھاتا ہے تو اگر آپ صدقہ کرتے رہے تو انشاءاللہ اس مہینے کا اثر آپ کو پورے سال پر دکھنے لگے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کے تھوڑا بھی کام آ سکتا ہے تو اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور شیئر کر دیے ہوں گے اگر نہیں کیے ہیں تو ابھی شیئر کر دیں اور نیکیوں کا حق دار بنیں اور اگر آپ ہمارے چینل دیکھو انڈیا میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ